اسلام علیکم ڈیون ویلکم ٹو بیگم کیچن میں ہوں آپ کی دوست روز نازش آج میں لے کر آئی ہوں جادوی چونٹ جو سب بیماری کو دور کرے گا جیسے گیس موٹاپا بدحضمی نزلہ زخام پیرس جڑی سب بیماری کو بہت آسانی سے دور کرنے والا ہے جادوی چونٹ اس کا نام ہے اور یہ بہت ہی کم انگریڈنس سے تیار ہونے والا ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے اجوائن کا پودھا یہ ہے کہ میں توڑ کے لیے آئی ہوں اب میں انہیں واش کروں گی ٹھیکے جو ہمارے یہ اجوائن کے پتے ہیں ہم اس میں ڈالیں گے اور اچھے سے ہمیں اسے واش کریں گے تاکہ اس میں جو مٹی وٹی اگر لگی ہو تو بائی چانس وہ نکل جائے اور پھر ہم اسے پھر ہم اسے توب میں اچھے سے سکھائیں گے تو پہلا ہم اسے دھوتے ہیں اور دھونے کے ساتھ ہم اس کو دھو کے نکالیں گے تو ہم ایک اور پلیٹ لے لیتے ہیں یہاں میں ایک پلیٹ لوں گے اور اس پر میں رکھ دوں گی کوئی بھی آپ کو نیٹ لے سکتے ہیں میں نے اس طریقے سے جیسے لیا ہے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں دھوگی کیسے اس طریقے سے پتے ایک ایک پتہ دھون گے اور اس کے بعد میں ہاں پر رکھوں گے تو جیسے کہ آپ نے دیکھ رہے ہیں ہم سکتے پتے 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 پھر ہوں ‫ deserveلے لہے 들고 جاتے پتے 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 پھر ہم اپنے پتے پتے چلی لے لیں مطلب یہ ہی ہے کہ یہ جل سے جل سوکے جائیں گے مطلب اکھٹا رہیں گے تو شاید دھوپ ایک جگہ لگے ایک جگہ نہ لگے تو میں آپ کو اس طریقے سے بتا دے رہی ہوں کہ ہم اس طریقے سے ہم بنائیں گے تو یہ چورن جو ہے یہ حاجمہ بہت درست کرتا ہے اور آپ اسے گھر پہ بنایئے اور آپ اسے ریگولر بیس پہ کہ آپ کا جو حاجمہ ہے وہ درست رہے گا اور اس کا فائدہ یہ بھی آپ کو رہے گا کہ آپ کا جو ویٹ جو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو وہ بھی اس کو گھٹائے گا ٹھیک ہے آپ کبھی بھی اسے بنا سکتے ہیں اور جیسے کہ پتے تو ایزلی مل جاتے ہیں اب میں اس میں اور جو انگریڈنس پڑھیں گے میں آپ کو اس کو بھی ڈیفائن کر دوں گے اس کو بھی بتاؤں گی کہ کون کون سے پڑھیں گے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہی پتے ہی توڑ دینا ہے تو آپ کو دیکھی رہا ہے اس طریقے سے میرا پتے توڑ دیا ہے مدرم یہ ڈال بھی ہمیں یوز کریں گے کچھ ڈال ہے دیکھئے کچھ ڈال ہے اسے ہمیں ضرور یوز کرنا ہے ٹھیک ہے دھوپ میں میں نے کپڑا فیلا دیا ہے اور اب میں اس کو پتوں کو یہاں پر ڈال دوں گی تاکہ یہ اچھے سے سوک جائے تقریباً اس میں تین سے چار دن تو آرام سے لگیں گے لگیں گے اور اس طریقے سے آپ الگ کر دیں گے تو ہم دھوپ میں تیز دھوپ بہت ہے اور تیز دھوپ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پتے جلدی سے ڈرائے ہو جائیں گے چلیے اب آپ کوئی پرانا سا دھوپٹہ لے لیجیگا میں نے کوئی سے بھی لے سکتے ہیں اور اس سے ڈاریک دھوپ نہ لگے اور مٹی وٹی نہ بیٹھے اس لئے ہم یہ ڈال رہے ہیں دو دن کے بعد یہ اتنے مرجھائے ہیں پر ابھی انہیں ٹائم لگے گا دیکھئے اس طریقے سے یہ مرجھائے ہیں تو ابھی انہیں ٹائم لگے گا اس لئے میں ویڈیو بنانے کے لئے میں نے پہلے سے کر کے رکھے ہوئے تھے تو میں آپ کو وہ دکھا رہی ہوں یہاں میں نے پہلے سے کر کے رکھے تھے یہ بہت ڈرائے ہو چکے ہیں میں نے یہاں پر تھوڑی سی ڈنڈیا بھی لیں تھی تو میں انہیں بھی اس طریقے سے توڑ لوں گے چھوٹا چھوٹا ٹکڑا کر لوں گے یہ بہت ملائم والی تھے پر سکھے تھوڑی سی ویسی ہو گئی ہیں کرنچی سی اب ہم نے کیا لینا ہے ہم نے اس میں لینا ہے تھوڑی سی اس میں ہم ڈالچینی کی ٹکڑے ڈالیں گے تھوڑی سی ہی ہم اس میں ڈالچینی کی ٹکڑے ڈال دیں گے اور یہاں میں نے لیا ہے بڑی الائچی یہ ڈال دیا اور میں نے لیا ہے لانگ وہ ڈال دیا اور یہاں چھوٹی الائچی بھی لیا ہے وہ ڈال دیا ہے اب ہمیں اسے پارڈر فارم میں کرنا ہے تو ایک جار لیا اب میں اس میں یہ ڈال دوں گی تو چلتے ہیں اپنے بلینڈر پاس دیکھیں پارڈر دن ہے چورن ہمارا پوکر تیار ہونے بانا ہے پارڈر ہم نے اسے چھاننا ہے تو میں نے لیا ایک چھنی تو میں اسے یہاں رکھتوں گے اور اپنے پارڈر کو یہاں نکالوں گے چھاننے کا بسکل مطلب یہ ہے جو بڑے ہوں گے جو نہیں لے سکتے ہیں وہ کر رہ جائیں گے اور باقی ہمارا پوٹ آؤں نیچے نکل آئے گا یہ چھوڑا جو بنایا ہے ایک تو کفائیتی ہوئی ہے اور دوسرا بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے پیٹ سے جوڑی ساری بیماریوں کو دور کرتا ہے آپ لوگ ضرور اسے ٹرائے ضرور کریں گے تو جہاں تک چھن سکتا ہے وہاں تک آپ اسے چھانیں گے چھوڑا ہمارا چھن چکا ہے اور اب میں ملانے جا رہی ہوں اس میں کارا نمک تو میں کارا نمک اس میں ملاؤں گی تقریباً تینیں چار چھمچ میں نے ملا دیا ہے پر مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں اور ملا سکتے ہیں تو میں اس میں تھوڑا سا اور ملا دوں گی زیادہ نہیں بس میں ایک چھمچ اور ملااؤں گی جو شگر پیشنٹ ہے وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں آسانی سے یہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں ڈالچینی جو شگر پیشنٹ کے لیے ایک دوائی کا کام کرتی ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں اس میں کچھ ایسی انگریڈینس نہیں ہے جو وہ نقصان دے یہ تو ریڈی ہو گیا ہے اور آپ اسے پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ کیفائیتی رہے گا اور آپ کے پیٹ کو بہت فائزر مند چیز ہے اس کا سیون ساری عمر کے لوگ کر سکتے ہیں بچے سے رہ کے بڑے تک اور بچے تو بڑے شوق سکھا رہیں گے بہت یہ ہے کہ ان کو تعداد ان کی دو سے تین چھٹکی دیں زیادہ نہ دیں پھالی برنی لیجیے اور اس میں آپ اپنے یہ چورن کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں سب سے ایمپورڈنٹ بات میں آپ کو بتا دوں اس میں یہ ہے کہ آپ کو اس کو ریگولر لینا ہے دس دن تک اور گنگونی پانی کے ساتھ اسے آدھا چمچ لینا ہے رات کو سونے سے پہلے اور دوپیر کا کھانا کھانے کے بعد آپ اسے لے سکتے ہیں بٹ میں آپ کو سجسٹ کروں گی رات کو سونے سے پہلے آدھا چمچ گنگونی پانی کے ساتھ اس کا سیون کریں ضرور اس کا فائدہ دس دن میں آپ کو نظر آنے لگے گا ریگولر ویس میں اگر آپ لیں گے تو بہت ہی جلد اس کا فائدہ نظر آئے گا ویڈیو کیسے لگی تو آپ مجھے کمنٹس کے ذریعے ضرور بتا سکتے ہیں اپنا خوب خیال لگے خوش رہیے اور اللہ حافظ